اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے صفیان خان اور آج میں آپ کے لئے لائے ہوں کیا گرینڈ کارنیول کا ووک آراؤن جس میں آپ کو اس میں اس ویڈیو میں اس کے سپیکس فیچرز اینڈ لاس میں آپ کو اس کا پرائز بتاؤں گا تو ویڈیو انڈ تک لازمی دیکھیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی ویڈیو شروع کرنے سے پہنے میں سپیشل ٹینکس کرنا چاہوں گا کیا خیبر موٹرز جنہوں نے ہمارے لئے اس ریویو کو پوسیبل بنایا آپ تک پہنچانے کے لئے سب سے پہلے گاڑی کی انجن کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں آپ کو 3.3 لیٹر ان لائن سکس سیلینڈر وی سکس انجن پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ 270 ہورس پاور پروڈیوس کرتی ہیں 6400 ارپی ایم پہ اور 318 نیوٹن میٹر ٹورک پروڈیوس کرتی ہیں 5200 ارپی ایم پہ اگر اس کی فیول ایوریج کی بات کی جائے تو ان سیٹی سیون کلومیٹر پر لیٹر پروائیڈ کرتی ہے اور ہائیوے پہ آپ کو 10 کلومیٹر پر لیٹر پروائیڈ کرتی ہے گاڑی کا جہاں تک اس کے فرنٹ فیس کا تعلق ہے تو اس میں آپ کو کیا کا سگنیچر گرل دیکھنے کو ملتا ہے جس میں آپ کو کروم لائنز دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ گرل کافی ایک ایگریسیو اینڈ ڈومیننڈ لوگ پروائیڈ کرتی ہے گاڑی کو اس کے علاوہ اگر گاڑی کے ہم ہیڈ لائٹس کی بات کریں تو اس میں آپ کو بلیک سموک لائٹس مل جاتے ہیں جس میں آپ کو ڈیر ٹائم رننگ لائٹس مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ پروجیکٹر لیمز اینڈ ہائی بیم یونٹ مل جاتے ہیں اور اگر اس کے فرنٹ بمپر کی بات کیجئے تو فرنٹ بمپر میں آپ کو اس کے سائٹ پہ پروجیکٹر فوگ لیمز مل جاتے ہیں اور اس کے نیچے آپ کو پارکنگ سنسر دی گئی ہیں جس سے آپ گاڑی آسانی سے پارک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بلیک لائن جاتی ہے گاڑی کی خوبصورتی میں ایک پریمیم لوگ پروائیڈ کرتی ہے ایک اگریسیو لوگ دیتی ہے گاڑی کو فرنٹ سے گاڑی کے اگر سائٹ پروفائل کی بات کریں تو اس میں آپ کو ایٹین انچ کی لائی ویلز دیکھنے کو مل جاتی ہے گاڑی کی ریئر کی طرف آتے ہیں اگر ہم ریئر کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو ٹاپ روف پہ آپ کو شارک فن انٹینہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے آپ کو اس میں ایک سپوائلر دیکھنے کو ملتا ہے کاربن فائبر کا اور اس میں جو اندر ایک ہائی مونٹڈ بریک لیم کو فکس کیا گیا ہے اور ریئر پہ آپ کو ریئر وائپر دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اگر اس کے ٹیل لائٹ کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو ریڈ لاوہ لائن لائٹ دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ایل ایڈی لائٹ میں پروائیڈ کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے آپ کو ایک کروم گارنشنگ میں ایک لائن پروائیڈ کی گئی ہے جو کہ ایک خوبصورت لک گاری کو پروائیڈ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے آپ کو ایک بیک میو کیمرہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے ریئر بمپر کی بات کریں تو ریئر بمپر میں آپ کو پارکنگ سنسر ریفلیکٹرز مل جاتے ہیں اور ڈیفیوزر دیکھنے کو ملتی ہیں یہ رہی گاڑی کی کی جس میں لاک انلاک اور اس کے سلائیڈ ڈورز ہیں اس کے بٹنز دی گئے ہیں جو کہ آپ ہولڈ کر کے اوپن کر سکتے ہیں ٹرنگ اوپنر ہے اس میں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس کو آپ ہولڈ کریں گے تو اس کے سائیڈ ڈور جو ہے وہ اوپن ہو جائیں گے اور دوبارہ سے آپ اس کو ہولڈ رکیں گے تو یہ کلوز ہو جائے گا آئیے گاڑی کی انٹیریئر کی طرف چلتے ہیں جس میں کیلے سینٹرک آپشن موجود ہیں آپ یہاں سے لاک انلاک کر سکتے ہیں آٹومیٹک سائیڈ میررز ہیں اس کے ریٹریکٹیبل آئیے چلتے ہیں اس کے انٹیریئر کی طرف تو یہ رہا اس کے انٹیریئر اگر ہم یہاں پہ اس کے سائیڈ ڈور کی بات کریں انٹیریئر میں یہاں پہ آپ کو سائیڈ وینڈوز کے کنٹرول وید گلوسی بلیک پیانو کاربن فائبر کے ساتھ پروائیڈ کیا گیا ہے جس میں میررز کے کنٹرول آٹومیٹک ریٹریکٹیبل موجود ہے اور یہاں پہ آپ کو کروم گارنشن کا ہینڈل مل جاتا ہے وید نیدر سٹیچنگ کے ساتھ یہاں پہ آپ کو سپیکر مل جاتے ہیں اور یہاں پہ پروائیڈ کی گئی اور یہاں پہ یہ ریفلیکٹر جو کہ کیا ہے کہ ہر موڈلز میں یہ ریفلیکٹر موجود ہوتے ہیں کیونکہ ایک اچھی چیز ہے تو آئیے گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں کیا کیا فیچرز ہیں گاڑی میں پش سٹارٹ کا آپشن موجود ہے اس کے اگر گیج کلسٹر کی بات کی جائے تو کافی کیا سپورٹ ایج سے ملتی جلتی ہے جس میں آپ کو ٹی ایف ٹی سکرین مل جاتا ہے اور اس میں ڈیجیٹل کلومیٹر پر ہاور بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کافی خوبصورت سپیلومیٹر بنائی گئی ہے اس کی جو کہ آپ اس کے یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ اس کے موڈ سے مختلف اس میں آپ دیکھیں ایم ایف ایم آپ کمپلیٹ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں گاڑی میں تری سپوک سٹیرنگ ویل پروائیڈ کیا گئے ہیں اور یہاں پہ اس کے ملتی میڈیا کے کنٹرول اور ٹی ایف ٹی سکرین کے جو کہ آپ کمپلیٹ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ آپ کو اس کے ایوریج ٹرپ اے اور ٹرپ بی ایکو موڈ سب کچھ آپ کو یہاں پہ ٹی ایف ٹی سکرین میں شو ہو رہے ہوں گے گاڑی کے اگر اس لیورز کی بات کریں لائٹ لیورز کی تو کمپلیٹ کافی یونیک قسم کے اس میں یہ بنائے گئے ہیں جو کہ آپ یہ یہاں سے لائٹس آن آف کر سکتے ہیں گاڑی میں کروس کنٹرول کا آپشن بھی موجود ہے جو کہ آپ سٹیرنگ ویڈ سے ای پرو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ٹی ایف ٹی سکرین کے کمپلیٹ فیول ایکانومی جیسے ہو گیا ایوریج آپ دیکھ سکتے ہیں اور کمپلیٹ ٹرپ اے ٹرپ بی ٹائم ایٹسیکٹرہ چیزیں یہاں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر اس کے انفوٹینمنٹ سسٹم کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو سیون انچ کا انفوٹینمنٹ سسٹم مل جاتا ہے جس میں انڈرائیڈ آٹو اور ایپل کار پلے بھی موجود ہے اس کے علاوہ گاڑی میں آپ کو ٹری زون کلائمٹ کنٹرول اے سی مل جاتا ہے جو کہ آپ یہاں سے ایک پسینجر سائٹ کے لیے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایک ڈرائیور سائٹ کے لیے کنٹرول کر سکتے ہیں جس میں ریئر کا بھی آپشن یہاں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو آکس اینڈ یوئیس بی کنیکٹیویٹی کے پورٹس مل جاتے ہیں گاڑی کی اگر ٹرانسمیشن کی بات کرے تو اس میں آپ کو سکس پیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن مل جاتا ہے جس میں سپورٹمیٹک کی اپشن بھی موجود ہے آپ اس کو یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں مینول سے بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایکٹیو ایکو موڈ مل جاتا ہے اور پارکنگ سنسر کے کنٹرول اور یہاں پہ آپ کو دو گلاس کپ ہولڈرز مل جاتے ہیں اور توڑی سو سپیس مل جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ڈول گلو باکس مل جاتے ہیں ایک اوپر اور ایک نیچے کی طرف جس میں آپ کو کول باکس بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس میں آپ ایک بوٹلز کچھ چیزیں رکھ سکتے ہیں گرمی میں ٹھنڈا رکھنے کے لیے اور یہاں پہ یہ سن روف کے کنٹرول مل جاتے ہیں ڈوال سن روف مل دیے گئے ہیں اس میں گاڑی میں ہاٹو ڈیمنگ بیک میو میرر پروائیڈ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ سن روف کے کنٹرول جس میں آپ کو ڈوال سن روف ملتے ہیں جو کہ دو سن روف اس گاڑی میں پروائیڈ کی گئی ہیں لیکن آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں گاڑی کی ریئر سیٹ کی طرف چلتے ہیں جس کے آٹومیٹک سلائیڈ ڈور ہے وہاں پہ آپ کو لیڈر سیٹ مل جاتی ہے جس میں آپ کو یہ جو کہ یہ گاڑی 11 سیٹر ہے آپ یہاں سے اس کو فولڈ بھی کر سکتے ہیں گاڑی کے اگر ریئر سیٹ کی بات کریں تو اس میں بھی ہمیں یہاں پہ ایک سن روف مل جاتا ہے اور ریئر سیٹ کی ایسی ونٹس پروائیڈ کی گئی ہیں جس کے آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی کنٹرول کر سکتے ہیں ریئر سیٹ کی لیے آپ کو یہاں پہ ایک یو ایس بی چارجر مل جاتا ہے اور یہاں پہ توڑی سی سپیس دی گئی ہے گاڑی میں گاڑی کے اگر ہم کپ ہولڈرز کی بات کریں تو گاڑی میں کافی زیادہ کپ ہولڈرز دی گئی ہیں یہاں پہ بھی آپ جب یہ سیٹ فولڈ کر دیں تو آپ کو یہاں پہ توڑی سی سپیس مل جاتی ہے کیونکہ آپ ریئر سیٹ کی طرف اسی وے سے آپ جا سکتے ہیں ریئر سیٹ جو ہے وہ جنرنس کی لیے دی گئی ہے یہاں پہ بھی آپ کو دو گلاس کپ ہولڈرز سپیکر کیونکہ کمپیٹ یہ پیکنک فیملی کار ہے جس میں آپ پیکنک آرام سے منا سکتے ہیں آپ ٹریولنگ کے لیے بہت زبردست گاڑی بنائی گئی ہے کیا نے اور ترڈ رو کے لیے بھی یہاں پہ آپ کو ایس ایونٹس پروائید کی گئی ہیں دور یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں سے کلوز اینڈ اوپن دونوں ہو سکتے ہیں آئیے اس کے ٹرنک سپیس کی طرف چلتے ہیں ٹرنک سپیس میں کافی ایک لگیج سپیس پروائید کی گئی ہے اور یہاں پہ بھی ایک چلڈرن سیٹس دی گئی ہے جو کہ آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ ایڈلٹس نہیں بیٹھ سکتے صرف چلڈرنس کی لیے سیٹس دی گئی ہے اگر ہم اس کے ٹرنک دور کی بات کریں تو یہ ایکس پیکج ہے تو اس میں یہ مینول آتے ہیں اور جو کہ فل پاور پیکج ہے اس میں آٹومیٹک آتے ہیں اس میں اگر اس گاڑی کی پوری ریویو کو سمرائز کروں تو گاڑی جو ہے اپنے نام کے لحاظ سے پوری اترتی ہے اس کا گرینڈ کار اس کا انٹیریر ایکسٹیریر اینڈ بیلڈ کالٹی سب کچھ بہترین ہے اس کے علاوہ اگر ہم گاڑی کی پرائیس کے حوالے سے بات کریں تو اس کی پرائیس آپ کو سیونٹی لیک ترٹی تری تاؤزن ملے گی جو کہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کے ڈالر پرائیس کے انکریز اور ڈیکریزنگ پہ تو یہ تھی اس کی کمپلیٹ ووک آراؤن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کی انفرمیشن آتی رہے اپنے بھائی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ریویوز میں ملیں گے اللہ حافظ